ازادہ ہی رہنا ہر آنے والی نسل کو پیغام ہے میرا ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میسم تمار ہی رہنا آنچائے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ سب کچھ نسار کرنے کو تیار ہی رہنا بزدل نہیں بننا نہ عقیدے کو بدلنا جیسے بھی کو غالات ازادہ دیرہنا اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وہو المعین والسلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع دنوبنا وطبیب قلوبنا وبلقاسم محمد اللہ حمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الرشید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ الْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا أَسَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ سَلَوَاتٌ لازمًا تمہیں آزمائی جائے گا خوف کے ذریعے سے بھوک کے ذریعے سے پھلوں کی کمی کے ذریعے سے جانوں اور مالوں کے نقصان کے ذریعے سے یہ جو قرآن حکیم کا اعلان ہے کہ تمہیں آزمائی جائے گا تو ہر دور میں امتیں آزمائیشوں سے گزرتی رہیں اور جو امتحانوں میں ثابت قدم رہے ان کا قصیدہ قرآن حکیم نے پڑھا ہے اور وہ نقشے بھی کھیچے ہیں کہ جہاں چہروں پر پڑے ہوئے اسلام کے پردے ہٹ گئے اور نفاق نمائی ہو گیا جب آزمائیشوں سے گزارے گئے سورہ مبارکہ احضاب میں وہ نقشے کھیچے ہیں کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے دل اچھل رہے تھے اور حلق میں آکے اٹک گئے تھے یعنی کیفیت یہ تھی کونسا وقت تھا مسلمانوں پر مسلسل جنگیں مسلط کی جا رہی تھی ایک کے بعد ایک جنگ تھی ابھی بدر کا خاتمہ نہیں ہوا تھا کہ اہد سے سامنا ہو گیا ابھی اہد کا مارکہ گزرا نہیں تھا کہ خندق کا مارکہ درپیش ہوا اور خندق کا موقع وہ تھا کہ جب دو جنگوں کا سامنا کر چکے تھے قہد کا عالم تھا کھانے کے لیے بہت زیادہ سامان نہیں تھا اپنے ہی شہر کے اندر قید ہو کر رہ گئے تھے دشمن نے دوسری طرف محاصرہ کیا ہوا تھا اس وقت کیفیت یہ تھی کہ تمہارے دل حلق میں آکر اٹک گئے تھے یہ قرآن نقشہ کیچ رہے کہ جب تم امتحان میں ڈالے گئے تو تمہاری کیفیت کیا تھی اور تم رسول اللہ کے خلاف بدگمانیاں کرنے لگے تھے شک میں محتلع ہو گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی تو یہ آزمائش تھی یہ چہروں پر پڑے ہوئے نقاب کو اٹھایا گیا مگر جو صحیح ایمان رکھتے تھے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شک نہیں گزرا یہ خوف کا عالم تھا کہ حلق کے اندر دل اٹکے ہوئے تھے اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ پتھر شکم سے باندھ کر محنت کر رہے تھے پیغمبر کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کر شکوا کیا اس بات کا کہ اللہ کے رسول دیکھئے میں کتنا بھوکا ہوں یہ کہہ کے اپنے شکم سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا پتھر بنا ہوا ہے پیغمبر کسی کے سامنے اپنی تکلیفوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے مگر جب اس نے اپنی زبان پر یہ جملہ جاری کیا تو نبی کریم نے بھی اپنے شکم سے کپڑا ہٹایا پیغمبر نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے تو خوف کا امتحان بھی تھا بھوک کا امتحان بھی تھا پھلوں کی کمی بھی تھی اس لیے کہ جو وہاں کا سب سے اہم پھل تھا کھجور اس کی قلت تھی جو شہر کے اندر خواتین اور بچے رہ گئے تھے ان کے لیے بھی پوری مقدار میں کھانے کا سامان مہیا نہیں تھا تو یہ ساری آزمائشیں تھیں جن سے گزارے گئے ایسے بہت سے موقع آتے رہے اور آزمائشیں ہوتی رہیں اور ہر دور میں ایسے مواقع آتے رہیں گے اگر صحیح معنوں میں ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ اس بات کے لیے تیار اور آمادہ رہنا چاہیے کہ یہ حالات ہمارے سامنے بھی آنے والے ہیں ان حالات کا سامنا ہمیں کیسے ہوگا یہ میں نے عرض کیا تھا ایک اشارہ کرتے ہوئے پچھلی مرتبہ گزرا تھا کہ دو موتیں ہیں جن کا سامنا کرنا ہے ایک سرخ موت ایک سفید موت سفید موت یعنی یہی بھوک کے ذریعے سے پھر آزمائش ہوگی یہی قہد کے ذریعے سے پھر آزمائش ہوگی یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب دجال کا خروج ہوگا اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر قہد پڑا ہوا ہوگا اتنا قہد ہوگا کہ دو تہائی دنیا میں سے ایک تہائی قہد کے ذریعے اور ایک تہائی یعنی ون تھرڈ اس سرخ موت کے ذریعے حملوں کے ذریعے خون بہنے کے ذریعے لاشوں کے ذریعے دجلہ کا پانی سرخ ہو جائے گا اتنا زیادہ قتل عام ہوگا تو یہ سارے حالات یا آزمائشیں مومن کے لئے ہیں ان سے گزرنا ہے اور گزرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے مگر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کل کہ جو آزمائشوں سے گھبرا کر اپنے دین کا سودا کر لے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اہلِ بیت کا سچا چاہنے والا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اہلِ بیت کے چاہنے والے کے لیے یہ سماج چیلنج نہیں بنتا بلکہ میں نے عرض کیا کہ وہ اگر اکیلہ بھی ہو وہ اگر تنہا بھی ہو وہ اگر بظاہر کمزور بھی ہو اس کے پاس اگر وسائل نہ بھی ہو تب بھی وہ پوری حکومت کے لیے خطرہ بنا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ آگ اور خون کے دریاؤں سے ہمیں گزرنا پڑا اس لیے کہ جہاں بھی سچے چاہنے والے تھے حکومتوں کے لیے خطرہ تھے انہیں قتل کیا گیا ان کے لیے سولیاں سجائی گئیں مگر کیسے ثابت قدم رہے یہ ثابت قدم کیسے رہا جاتا ہے یہ بہت اہم بات ہے کیسے انسان اس منزل تک پہنچے کہ نیسم کا درجہ حاصل کر لے ابو ذر کے مقام تک پہنچ جائے یہ آسان مرحلہ نہیں ہے مگر جو یہاں تک پہنچ جاتا ہے مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالیب علیہ السلام اپنے دور خلافت میں ابو ذر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے مولا کہتے تھے میرا ایک بھائی تھا جس کا نام ابو ذر تھا اللہ اکبر یعنی جو ثابت قدم گزر گئے ان امتحانوں سے تو اہل ویت کی نظر میں ان کی اہمیت یہ ہے کہ مولا بھائی کہہ کر رو رہے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا میرا ایک بھائی تھا جس کا نام عثمان ابن مزعون تھا یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو واقعی میں وفادار رہے تو مولا ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ کاش اس وقت یہ لوگ ہوتے میرے ساتھ مگر کیسی فوج ہے کیسا لشکر ہے کیسے افراد ہیں یہ میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں کہ مولا کی زبان پر یہ شکوہ آ گیا کہ حیف ہو اس پر جس کے چاہنے والے تم جیسے ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے دس دے کے دشمن کا ایک لے لوں یہ شکوہ کیوں آیا اس لیے کہ وہ کردار جن کو مولا کے نگاہیں تلاش کر رہی ہیں وہ کردار مولا کو نظر نہیں آ رہے ہیں اور اگر ہیں تو اتنی کم مقدار میں اتنی کم گنتی میں کہ ان کا شمار انگلیوں پر کیا جا سکتا ہے ہر دور کے اندر یہ شیعت کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی دور میں آپ کے پاس کوئی بڑی حکومت نہیں رہی کوئی بڑا مرکز نہیں رہا کوئی بڑا انسٹیٹیوشن نہیں رہا مگر ان سارے حالات سے ہم ثابت قدم گزرتے ہوئے آ گئے آئے آلے بویا کے نام سے ایک حکومت چھوٹی سی قائم ہوئی مگر وہ حکومت بھی کوئی بہت زیادہ نہیں رہ پائی سب سے پہلا مرکز جو شیعت کا انسٹیٹیوشن کی شکل میں قائم ہوا وہ شیخ توسی علیہ الرحمہ کا مدرسہ یا یونیورسٹی جس کا آپ نے قیام کیا اماموں نے بھی یونیورسٹری کی بنیاد رکھی میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ سب سے پہلی یونیورسٹری اگر اس شان کی کوئی ہے تو اس کی بنیاد امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے ہمارے چھٹے امام نے جن کے شاگردوں کی تعداد چار ہزار نو سو تک بیان کی جاتی ہے میں نے ارز کیا تھا کہ دن میں بھی مولا درس دیا کرتے تھے رات میں بھی درس آج کسی بھی یونیورسٹری کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو ایک شعبے کے لیے ایک شعبے کے لیے کتنے اسازدہ کی ضرورت ہوتی ہے اتنے پروفیسر ہونے چاہیے اتنے ریڈر ہوں اتنے لیکچڑار ہوں وہاں اکیلے مولا ہیں اور سالے چار سو سے زیادہ سبجیٹ ہیں جو امام پڑھا رہے ہیں وہاں پر ذرا اندازہ کیجئے ایک معصوم سالے چار سو سے آج جتنی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے دنیا کے اندر یہ ساری ترقی اسی یونیورسٹری کی بدالت ہے کہ جس کی بنیاد پانچویں امام نے رکھی اور جسے پروان چھٹے امام نے چڑھایا ورنہ میں نے عرض معلوم میں یہاں پہ کیا ہے یا نہیں مگر میں یہ واقعہ ہمیشہ سناتا ہوں کہ مولا کائنات خدبہ دے رہے ہیں ممبر سے علی کا خدبہ اگر ذرا سا دنیا توجہ کرے مجھے رونا آتا ہے اس بات پر علی کی مظلومیت یہ نہیں ہے یعنی یہ بھی مظلومیت ہے کہ شہید کر دیئے گئے مسجد کا مسلح ان کے خون سرنگین ہوا لیکن اس سے کہیں بڑی مظلومیت مولا کی یہ ہے کہ مولا سکھانا چاہ رہے سیکھنے والے نہیں مل رہے اپنا کلیجہ نکال کے ممبر پر اگر دیا علی نے راتوں کی تنہائی میں کمیل ابن زیاد بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا مولا سہرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی تعداد بہت ہے لہذا میں بھی خاموشی کے ساتھ مولا کے پیچھے ہو لیا اجازت مانتا تو شاید مولا اجازت نہ دیتے تو میں چپ چاپ مولا کے ساتھ چلا کہ مولا جہاں جائیں گے بس اگر کوئی خطرہ ہوگا تو میں اپنی جان دے کے اپنے امام کی جان بچا لوں گا مولا نے محسوس کر لیا کہ کوئی آرہ آئے تنہائی دیکھی علی کی رک گئے فوراں قدم رکے مڑ کے دیکھا ایک لکیر کھینچی کمیل اس کے آگے نہ آنا کمیل ہم جیسا چاہنے والا نہیں ہے کہ جو مولا کے حکم پر بھی اپنی محبت جتانے لگے جذبات ضروری ہے مگر جذبات ہمیشہ جذبات کی روح میں بہک کام نہیں کیا جاتا فوراں کمیل اسی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے واپس نہیں آئے مولا چلے گئے کمیل انتظار کر رہا ہے کہ امام میرے واپس آئیں گے جب واپس آئے تو کمیل کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام نے اتنا گریہ کیا تھا کہ اس کی وجہ سے دامن بھیگا ہوا تھا آنسو ایک مرتبہ تڑپ گئے کمیل کہا مولا مناسب سمجھیں تو مجھے بتائیے آپ کہاں تشریف لے گئے تھے کیا جملہ ایک جملہ ہے مگر مرسیہ ہے علی کی زندگی کا کیا جملہ کہا ہے مولا نے کہا کمیل اس سینے کے اندر علم کا سمندر موجزن ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بتا دوں مگر کوئی میری بات کا سمجھنے والا نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے کہا ایک جملے کے اندر مرسیہ علی کی زندگی کا عجیب جملہ کہتے ہیں ایک سرد آہ کھینچی جیسے کبھی ہوتا ہے کسی کی یاد آ جائے کبھی آپ کو کوئی کہے کہ بھئی آپ کے بھائی بہت اچھے تھے آپ کے والد کیا کردار تھا ان کا تو ایک سرد آہ انسان کھینچتا ہے ایک سرد آہ کھینچی اور اس کے بعد کہا ایک زہرہ تھی جو میری بات سمجھ لیتی تھی وہ بھی مجھے اکیلہ چھوڑ کے چلی گئی یہ مرسیہ ہے علی کا تنہائی کتنی تنہائی ہے ممبر کے اوپر کلیجہ نکال کے رکھ دیا جس نے اپنا انسانیت کی خدمت کے لیے وہ اتنا تنہا ہے کہ اس کا ہمزبان کوئی نہیں ہے اس کی بات کا سمجھنے والا کوئی نہیں ہے تنہائی مولا کی تو خود باتے رہے ہیں یہ میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ ذرا توجہ کریں کہ شیعت باقی کیسے رہ گئی کوئی انسٹیٹیوشن نہیں کوئی حکومت نہیں کوئی بڑا سرپرست نہیں کوئی بہت بڑا خزانہ نہیں ہمیشہ آوارہ وطن یعنی وطن ان سے چھڑایا گیا وظیفہ بند کیا گیا عرصہ احیات تنگ کیا گیا قید خانوں کے اندر ڈالا گیا سونیاں دی گئیں مگر اس کے باوجود ہم تاریخ میں زندہ رہ گئے تو کس چیز سے زندہ رہے کس چیز نے ہمیں زندہ رکھا یہ غور کرنا بہت ضروری ہے میں نے عرض کیا کہ آج جتنی بھی برکتیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری برکتیں کس وجہ سے مولا خدبہ دے رہے ہیں اچانک اندھیرہ چھا گیا تاریخی ہو گئی ہر طرف ایسا ہوتا نہیں تھا عام طور پر اس لیے یہ عرب کا خطہ وہ ہے کہ جہاں گھٹا نہیں آتی آسانی سے مگر نہ جانے کہاں سے کالے کالے بادل آگئے اندھیرہ ہو گیا اب بولتے ہوئے اچانک لائٹ چلی جائے یا اندھیرہ ہو جائے تو ذرا سا مجمع میں آوازیں آنے لگتی ہیں تو لوگ پریشان ہو گئے جلدی سے چانے والے دوڑے مشالے جلائیں روشنی کی تو مولا کو اس بات سے دکھ ہوا کہ میرے چانے والے ہی نے پریشانی ہوئی بہ فوراں اب خدبہ وہاں سے شروع نہیں کیا جہاں پہ روکا تھا بلکہ اس سے پہلے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ بہتے ہوئے پانی سے اپنے گھروں کو روشن کیسے کیا جاتا ہے عام شاروں سے اپنے گھروں کو کیسے روشن کیا جاتا ہے ذرا دیکھئے علی کی ہمدردی علی کا درد انسانیت انسانیت کا درد یہ بہت بڑی چیز ہے یاد رکھیے جسے یہ درد مل جائے جسے یہ درد مل جائے سمجھئے کہ وہ سچا مومن ہے یہ درد آسانی سے نہیں ملتا اور یہ درد جسے مل جائے پھر اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے اس لیے کہ یہ درد انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے قوم کا درد دین کا درد آنے والی نسلوں کا درد انسان کی پوری شخصیت بدل جاتی ہے یہ کیسا درد ہے مولا کہہ رہے ہیں اگر تم چاہو تو میں بیان کر دوں کیسے بدقسمت لوگ تھے کہ مولا بتانا چاہتے ہیں اور مولا سے نسخہ نہیں پوچھ رہے کیا سوال کیا یا علی رہنے دیجئے ہمیں نہیں جاننا اگر بتانا ہے تو یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں ذرا اندازہ کیجئے کیا گزری ہوگی مولا کے دل پر کہ میں انہیں کیا بتانا چاہ رہا ہوں بس ایک جملہ کہا جس سے پورے درد کا اندازہ ہو جاتا ہے سوال کرنے والا کون تھا عشس ابن قیس بس اتنا کہا بہت آہستہ لہجے میں میں نے روایت دیکھی ہے کہ مولا نے بہت اتنا کاس سر جھکا کر اگر میں تجھے بتا بھی دوں کہ تیرے سر میں کتنے بال ہیں تو تُو کیسے شمار کرے گا اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ کے ایک اور جملہ کہا میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ تیری نسل نے میری اولاد کو خون میں ڈوبیا ہوا ہے یعنی یہ بتا دیا کہ تُو یہ بات پوچھ رہے سامنے کی ابھی جو باتیں زمانے کے بعد ہوں گی میں اس کی خبر بھی دے رہا ہوں مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تیری نسل میں وہ لوگ پیدا ہوں گے کون ہے یہ شخص کچھ خاندان مشہور ہیں اپنی محبتیں اہلِ بیت کی وجہ سے اور کچھ مشہور ہیں اپنی دشمنییں اہلِ بیت کی وجہ سے یہ وہ شخص ہے اس کی بیٹی ہے جودہ بنتِ عشس جس نے امامِ حسن کو زہر دیا اس کا بیٹا ہے ابراہیم ابنِ عشس جس نے فرات کے اوپر پہرے بٹھائے اس کا بیٹا ہے محمد ابنِ عشس جس نے حضرتِ مسلم کو جھوٹا وعدہ کر کے گرفتار کرایا کہ میں امان لیتا ہوں اور اس کے بعد جب حضرتِ مسلم نے وسیعت کی تو اس وسیعت کو سننے کے لئے تیار نہیں تھا اور وسیعت کو سنا تو اس کے بعد کہہ دیا میں اس وسیعت کے اوپر کوئی مسلمان کسی کو اگر وسیع بنائے اپنا وسیعت کرے تو اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اس وسیعت کے اوپر عمل کرے مگر اس نے دربار ہی میں کہہ دیا کہ میں تمہاری وسیعت پہ عمل یہ وہ خاندان ہے مگر میں عرض کیا کرو ہوں کہ اگر دنیا نے اہلِ بیعت کو چھوڑا تو اہلِ بیعت کا کچھ نہیں بگڑا آنا پھر بھی اہلِ بیعت ہی کے در پہ پڑا آج جتنی ترقی آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہے یہ نوجوان بچے غور کریں اس بات کے اوپر یہ کس چیز کی وجہ سے ہے الیکٹرسٹی کی وجہ سے یہ الیکٹرسٹی مولا کب بتا رہے ہیں پہتیس ہجری میں عالی بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے الیکٹرسٹی بناو تم اگر آج اس دنیا سے آپ الیکٹرسٹی کو ہٹا لیجئے پوری دنیا پھر تاریخی میں آ جائے گی وہیں کے وہیں سب رکے ہوئے ہیں نہ کمپیوٹر چل رہی ہے نہ ٹرین چل رہی ہے نہ دوسری چیز ہے سب وہی پر رکھ جائے گا ملی کہاں سے در توجہ کیجئے گا اہلِ بیعت کو چھوڑ کے نقصان کتنا ہوا کب ملی دو سو برس پہلے دو سو برس پہلے اچانک جیسے اندھیرے میں آدمی ہاتھ چلاتا ہے ایسے وہ ایسٹ کے اندر میٹل ڈار کے تجربہ کیا جا رہا تھا اور اس سے جو اچانک پتا چلا کہ ارے بجلی بنائی جا سکتی ہے کیسے ملی یہ تجربہ کون کر رہا تھا یہ تجربہ کیا جا رہا تھا جابر ابن حیان کے ایک مقالے کو سامنے رکھ کر ان کا ایک ریسرچ پیپر تھا وہ ریسرچ پیپر سامنے رکھ کر یہ تجربہ کیا جا رہا تھا جابر کو کس نے بتایا وہ مقالہ جس کے ذریعے سے یہ ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا تھا جابر نے اسے شروع کیا پہلے جملے سے کیا جملہ مجھے بتایا میرے آقا و مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سلامت علی محمد یعنی آج جو بجلی ہے اس کی یہ کہاں سے ملی جابر سے جابر کو کہاں سے ملی آج بھی جابر کے چار سو مقالے لائبریریز کے اندر محفوظ ہیں جن پر ریسرچ کی جا رہی ہے اور اس ریسرچ کے نتیجے میں آج کے سائنس دا یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ پوری تاریخ انسانیت میں ایک جینیس گزرا ہے اس سے بڑا جینیس دوسرا آج تک نہیں آیا اس کا نام جعفر صادق علیہ السلام پوری دنیا تو آج اتنے برسوں کے بعد ملا بھی تو جابر سے جابر کو ملا چھٹے امام سے تو ملا کہا سے ملا پھر بھی علی کے در سے پہلے علی سے نہ لیا تو چھٹے سے لے نہ پڑا علی کے در سے ہٹکے کوئی ترقی کوئی علم پوری ذمہ داری سے ارز کرنا ہوں دنیا کے سارے علوم اٹھا لیجئے ان سب کی تفصیل آپ کو جا کے کہاں ملے گی اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر اور اوپر جا کر انتہا ہوگی اس کی معصوم پر میں پوری ذمہ داری سے ارز کرنا ہوں سارے علوم دیکھ لیجئے اس کی جڑے جا کے ختم ہو جائیں گی معصوم پر اس کے علاوہ کہیں سے ملتا نہیں تو اب ذرا اندازہ کیجئے ایک سوچنے کی بات ہے لوجیکل بالکل کہ دو سو سال پہلے ہائیڈرو الیکٹسٹی کی ایجاد ہوئی تو آج ہم یہ ساری ترقی دیکھ رہے ہیں ہے نا دو سو سال پہلے اگر یہ الیکٹسٹی کی ایجاد مولا کے وقت میں ہو جاتی پہتی ہے سجری میں تو آج یہ دنیا کہاں ہوتی آج یہ دنیا وہاں ہوتی جہاں آج سے بارہ سو سال کے بعد ہوگی چونکہ علی چودہ سو برس پہلے بتا رہے تھے ہم نے دو سو برس پہلے ڈھونڈا تو بارہ سو سال کا گیپ آگیا بیچ میں آج سے بارہ سو سال بعد دنیا جہاں ہوگی وہاں آج ہوتی اگر مولا کے دامن کو پکڑ لیا ہوتا اور پہتی سجری میں بھی علی اس لیے بتا رہے تھے کہ دنیا میں دنیا نے گیارہ ہجری میں علی کو مانا نہیں ورنہ گیارہ ہجری میں ہی نسخہ بتا دیتے توجہ کر رہے ہیں ملا پھر بھی علی کے در سے تو عزیزوں نقصان کس کا ہوا مولا علی کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے ایک میدان میں یہ تو ایک مثال ہے ایک مثال میں ہم بارہ سو سال پیچھے چلے گئے اوروں کو دیکھتے چلے جائیے اور چیزوں میں کتنی مثالیں اس وقت میرے سامنے مگر کیا دوں بات کہیں اور لے جانی ہے اتنا سا سنا دو صرف اور یہ جو بات اب عرض کر رہا ہوں یہ بہت اہم ہے کیوں بہت اہم ہے اس لیے کہ آج نوجوانوں کے ذہن میں ایک بات بڑھا لی جا رہی ہے کہ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کی لوجک کیا ہے ہم کیوں نماز پڑھیں دن میں پانچ وقت یا کم سے کم تین وقت افضلیت تو یہی ہے تو تھوڑا دا فاصلہ کر لیا جائے تین وقت کم سے کم اور اس میں بھی کیسے تحارت بھی رکھنی ہے اور یہ بھی ہونا ہے اور وہ بھی ہونا ہے یہ فکر ابھی یہاں پہ نہیں آئی مگر عام طور پر یہ بات موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز کے بیجے لوجک بتائی ہے اور اس کے بعد ایک جملہ بہت تدیز چلنا ہے کہ اب اکیسویں صدی کے اندر اسلام کے اوپر عمل کرنا کیا ممکن ہے اس حوال اٹھایا جا رہا ہے کیا ممکن ہے میں نے ارز کیا کہ کہا کیا جا رہا ہے دنیا اسپیس پہ جا رہی ہے تم قرآن سے چپکے ہوئے ہو اب تک تم وہی سے چپکے ہوئے ہو ذرا خوش میں آؤ ذرا آگے بڑھو ذرا سوچو تو نوجوان فورا متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاں بھئی یہ چودہ سو سال پہلے کا مذہب ہے آج یہ پتہ نہیں قابل عمل ہے کے نہیں ہے کیسے اس کے اوپر عمل کیا جائے ہماری بہنیں کہتی ہیں اس وقت تو ہجاب ٹھیک تھا آج ہجاب کی اتنی پابندی ہے کیوں یہ تو بڑا مرحلہ مشکل ہے کیسے اس کے اوپر یہ اکثر سوال ذہن میں آتے ہیں اور اب زبان کے اوپر بھی آنے لگے اور نوجوان کہنے لگا بھئی یہ حکم جو ہے ذرا یہ بتائیے کیا سائنس اسے اپرو کرتی ہے توجہ رکھئے گا میں کیا عرض کرنا ہوں کیا سائنس اسے اگر سائنس سیٹیفائی کرے گی تو ہم مان لیں گے یہ اگر جملے ابھی آپ نے نہ سنے ہو تو دس سال انتظار کر لیجئے اس کے بعد دیکھئے گا تقریبا لوگوں کی زبان پر یہی جملے ہوں گے اگر سم لے نہیں تو اب سائنس اگر مان سائنس بتا دے اگر تو ہم مان لیں اس بات کو یہ رویہ بڑا غلط رویہ ہے اگر یہ چلتا رہا ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں صرف دیکھئے سائنس اندھیرے میں قدم بڑھاتی ہے کچھ ہاتھ آ جاتا ہے آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے مگر سائنس ابھی بچپنے کی منزل میں ہے جملہ یاد رکھی کہا سائنس ابھی بچپنے کی منزل میں ہے شریعت تھم تک کامل پہنچی ہے یہ بچپن کی منزل میں نہیں ہے اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام دینہ سلامات پہنے محمد و آلے محمد پہنے اس پر اکملتو کی مہر لگی ہوئی ہے ایک کامل ہے تو اس تلاش میں نہ رہیے سائنس کی تھیوریز ہر پانچ سال کے بعد بدلتی ہیں وہ اپنا کوئی دعویٰ کرتی ہے پھر واپس لے لیتی ہے بھائی ہم غلط تھے اب ہمیں پتہ چل گیا ہم صحیح ہو گئے تو اگر ہر حکم اسلامی کو سائنس کی روشنی میں ڈھوننے لگیں گے تو پریشانی ہو جائے گی یہ عقیدہ رکھئے کہ اگر معصوم نے یہ کہا ہے تو صحیح ہے اگر سائنس اپرو کر رہی ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں کر رہی تو سائنس ابھی بھٹک رہی ہے جب صحیح راستے پہ آئے گی تو یہ بھی تصدیق کرنے لگے گی اگر یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے پریشانی ہے میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں میری مثال نہیں ہے شہید مرتضہ متحری انہوں نے ایک مثال دی ہے بہت اچھی وہ کہتے ہیں اگر ہمارا نوجوان ہر چیز کے پیچھے لوجک تلاش کرنے لگا کہ لوجک کیا ہے اس کے پیچھے منطق کیا ہے تو پریشانی بہت بڑھ جائے گی کیا پریشانی بڑھے گی انہوں نے کہا کہ ایک وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ اپنی ماں کے بطن میں تھے یقین آتا ہے وہ وقت یاد ہے کسی کو ماں کے بطن میں جب تھا کسی نیو بورن کو دیکھے اسپطال میں ابھی بچہ پیدا ہوا ہے آپ کو یقین آتا ہے اسے دیکھ کر ننے منے آت پیر چھوٹے چھوٹے اتی تیس یہاں کے کبھی میں بھی ایسا ہی تھا آئے گا یقین مگر گزرے ہیں نا اس مرحلے سے تب تو یہاں تک آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سارے جنین جنین یعنی ماں کے بطن میں جتنے بچے ہیں ان سب کی ایک کانفرنس ہونے لگی انہوں نے ایک کانفرنس کی اور اس کانفرنس میں اللہ کے سامنے شکایتوں کا ایک پورا لسٹ ایک پوری فہرست پیش کر دی اللہ کے سامنے اے معبود تو نے ہمیں ماں کے بطن کے اندر رکھا یہ ہمارے سینے کے اندر لنگز چھوڑک دیئے اس سے کتنی پریشانی ہوتی ہے وزن بڑھ گیا یہ تو کوئی کام نہیں کر رہے ماں پر یہ اتنی بڑی بڑی آتیں ان کو فولڈ کر کے یہ رکھ دیا اس کے اندر ان کو آپ اگر پھیلائیں تو کتنی ہوتی ہیں خیر جانے دیجئے ان کو رکھ دیا اس کی ضرورت کیا ہے ان کی ضرورت کیا ہے جو لنگز رکھ دی ہے یہ پھیپڑے تو کہنے لگے سب نے مل کے احتجاج کیا اور کامابود یہ بیکار کی چیزیں ہیں اس کی لوجک کیا ہے یہ لنگز رکھ دیا ان کی لوجک کیا ہے یہ آتیں رکھ دی ان کی لوجک کیا ہے تو آیت اللہ متحری کہتے ہیں کہ جب یہ سب نے کمپلینڈ کی جب یہ سب نے احتجاج کیا تو قدرت مسکرانے لگی اور مسکرانے لگی اور مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے کہ قدرت نے کہا تمہیں ابھی پتا نہیں کہ اس کی لوجک کیا ہے مگر جب پتا چلے گا تب ہماری نعمتوں کا شکر کرو گے کہا اس وقت تو انہیں پتا نہیں چلا مگر جب اس دنیا سے اس دنیا میں آئے توجہ رکھئے گا پھر اس دنیا میں آگئے پھر یہاں سے کسی اور دنیا میں چلے جاؤ گے تو جب تک اس دنیا میں تھے نہ لنگس کی اہمیت معلوم تھی نہ آتوں کی اہمیت معلوم تھی جیسے ہی اس دنیا سے اس دنیا میں آئے اب کا پالنے والے تیرا شکر ہے اگر لنگس نہ ہوتے میں ساس کیسے لیتا اگر لنگس نہ ہوتے یہ نظام حیات کیسے چلتا اگر آتے نہ ہوتی نظام حضم کیسے چلتا اب شکر ادا کر رہا ہے کل شکوہ کر رہا تھا شکوہ کیوں کر رہا تھا اس لیے کہ اس دنیا میں اس کی لوجک معلوم نہیں تھی اس کا اندازہ نہیں تھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں بلکل اسی طرح اس عالم اصغر سے عالم اکبر میں آیا عالم اکبر سے ایک اور عالم میں جانے والا ہے ابھی یہاں رہ رہا ہے اسے پتا نہیں یہ بار بار کہتا ہے معبود یہ نماز کیوں رکھی یہ ہجاب کیوں رکھا یہ روزہ کیوں رکھا کہ جب ہی اس دنیا سے اس دنیا میں جائے گا اور پتا چلے گا نماز تو یہاں ساس کی احسیت رکھتی ہے روزہ تو یہاں سلوات والے محمد و آل محمد سلوات والے محمد سلوات والے محمد والے محمد سلوات والے محمد سارا مسئلہ یہی تھا کہ مولا بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کے بعد دنیا کے لئے کیا چیزیں ضروری ہیں وہ کہہ رہے تھے یہ سب رہنے دیجئے بھئی بتائیے یہ سر میں بال کتنے ہیں کیوں اس لئے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ علی کہہ کیا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آتے تھے سوال لے کر تو پوچھنے کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ کوئی ایسا موقع ہو ہم علی کو خاموش کر دیں ہم علی کو دھوکا دیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے سب سے کہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم آسمان کے راستے جانتے ہیں یہ تو بتائی نہیں پائے ایک سوال لے کے آئے دیکھیں یہی وجہ ہے یہاں پہ میرے جملے پہ غور کیجئے گا بہت یہی وجہ ہے کہ ہم نے کسی بھی لمحے غیر معصوم کو اپنا رہبر نہیں مانا کیونکہ اگر غیر معصوم ہوگا تو قدم قدم کے اوپر ٹھوکر کھائے گا جو خود ٹھوکر کھائے وہ ہمیں کیسے سمالے گا خدا کا شکر ہے کہ ہمارا رہبر ایسا ہے کہ ہم ٹھوکر کھاتے ہیں تو ٹھوکر کھا کر اسی کو پکارتے ہیں اسی کو آواز دیتے ہیں اور وہ بھی کہتا ہے اتمنان رکھنا گیا نہیں ہوں اس لیے کہ علی کسی محدود وقت میں پیدا ہو کے مر جانے والی شخصیت کا نام نہیں اللہ کی مسلسل طاقت کا نام ہے جو کبھی آدم کی مدد کرتا ہے کبھی نوح کی مدد کرتا ہے آواز دیا یقین دلا کے گیا ہے آقا ہمارا میں گیا نہیں ہوں تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہوا ہوں لہٰذا ٹھوکر لگے تو بلا کے دیکھنا تمہارے بلانے میں دیر ہو سکتی ہے میرے آنے میں دیر رہی ہو سکتی ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد تو مسئلہ کیا ہے سوال بنا کے لائے مقصد حاصل کرنا نہیں ہے یا علی دیکھیں یہ عرب کا بددو یا ملون پوچھنا کیا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے مولا کے ذریعے سے ایک غلط فتوہ لے لے اپنے حق میں مقصد کیا ہے اب تہذیب ممبر پیش نظر بہت سمل کے جملہ کہہ رہا ہوں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے کیا وہ مجھ پر حلال ہو سکتی ہے استغفراللہ سوال کیا بنا کے لائے ہیں یا علی میں نے اپنے گھر کے آنگن میں بیج بویا کوپل پھوٹی پودھا بنا درخت ہوا اب اس درخت پہ پھل آنے لگے کیا میں ان پھلوں کو کھا سکتا ہوں دیکھیں یہاں پتا چلتا ہے کہ رہبر کا معصوم ہونا کتنا ضروری ہے اگر کوئی اور ہوتا تو جواب کیا دیتا آنگن تیرا بیج تُو نے بویا درخت تیرے آنگن میں کھڑا ہوا ہے پھر پھل کھانے کا تُو سے زیادہ مستحق کون ہے مگر یہ جانتا نہیں کہ کس سے سوال کر رہا ہے یہ وہ ہیں کہ جن کے خون کے قطروں میں علم شامل ہے یہ وہ ہیں کہ اگر سر و تن میں جدائی کر دی جائے تو سر نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے بتاتا ہے سر کاٹا جا سکتا ہے مگر قرآن کو ہم سے الگ نہیں کیا جا سکتا سوال کر رہا ہے یا علی یہ بتائیے یہ بتائیے کیا مجھ پر حلال مولا نے فوراں پرک کے کہا سن اگر اس درخت کو تُو نے پانی سے سی جائے تو پھل حلال ہے اگر اپنے خون سے سی جائے اگر اپنے خون سے سی جائے تو پھل تو عزیزو مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے سینے کے اندر جو دل تھا وہ بیمار تھا ہم چون ثابت قدم نکل آئے میں نے ارز کیا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں انسٹیٹیوشن کی شکل میں اگر دیکھیں معصومین کے بعد تو شیخ توسی کا مدرسہ بغداد کے اندر یہ پہلا انسٹیٹیوشن اشیوں کا مگر سات مرتبہ اس کے اوپر حملے ہوئے لائبریری کو آگ لگائی گئی اور وہ اہم ترین کتابیں جو معصومین نے اپنی نگرانی میں لکھوائی تھی جو معصومین نے خود لکھی تھی ان میں سے اکثر کتابیں جل کے خاک ہو گئیں اس کے بعد محسوس کر لیا گیا کہ یہاں پر پھر یہاں سے سینٹر علم کا منتقل ہوا نجف اشرف نجف اشرف یہاں شیخ انسٹیوشن کی شکل میں سامنے آئی حکومت کبھی نہیں رہی حکومت آئی آلے بویا کی آلے بویا کے بعد کچھ دن کے لیے صفویوں کی حکومت آئی کہ جنہوں نے علماء کی سرپرستی کی علماء کا احترام کیا علم دین کی اہمیت کو سمجھا اور لوگوں کو بتایا کہ شیعت کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے اس کے بعد ادھر صفویوں کی حکومت ایران میں چل رہی تھی مغل ہندوستان میں آگئے جب مغل ہندوستان میں آئے اور یہاں پہ پھیلنا شروع ہوئے تو یہاں پر بھی شیعت کا باقاعدہ طور پر تعرف ہوا لیکن جسے مکمل طور پر شیعوں کی حکومت کہنا چاہیے وہ اگر ہمیں نصیب ہوئی ہے تو انقلاب ایران کے بعد ایک ہی ملک میں نصیب ہوئی ہے توجہ کرنا ہے لہٰذا یہ دور اور اس کے بعد ہی شیعت کا دنیا کو صحیح تعرف ہوا اور لوگوں کو پتا چلا کہ یہ بھی کوئی قوم ہے یہ بھی افراد ہے لہذا وہاں سے سادشوں کے بازار گرم ہوئے میں اس کے آگے کی ہسٹری اس وقت نہیں سناوں گا کیا سادشیں ہوئیں کیسی سادشیں چل رہی ہیں یہ میری گفتگو مکمل ہوتے ہوتے آخر کی تقریروں میں بات آئے گی مگر اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ یہ بارہ سو سال کا فاصلہ ہے جس پہ ہم کھڑے ہوئے غیبتیں کبرہ سے لے کر اب تک ہم پیستے رہے ہم قتل ہوتے رہے منظم شکل میں کبھی سامنے نہیں آ پائے چھوٹی موٹی حکومت بیچ میں کچھ دنوں کے لئے ملی مگر اس سے بھی کوئی بڑا کام نہیں ہوا ہاں اتنا ہوا کہ صفیوں نے سرپرستی کی تو علامہ مجلسی ساری روایات کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے ہاں اتنا ہوا کہ روزے بن گئے اس دور کے اندر یہ جو روزے آپ بنے میں دیکھ رہے ہیں بہت پرانے نہیں ہیں دو سو 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 سال پہلے اس سے پہلے ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کچھی قبریں تھیں جن کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی کبھی فراد کا پانی چھوڑا جا رہا تھا کبھی حل چلائے جا رہے تھے کہ نشان باقی نہ رہے مگر زمانہ گزرتا گیا ظالم حکمران آتے گئے جاتے گئے مگر اس بات پر جتنا بھی شکر خدا ادا کریں وہ کم ہیں کہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی ہم کل جس کے ساتھ تھے آج بھی اسی کے ساتھ ہیں توجہ کیجئے گا میں جا رہا ہوں زمانہ کتنا بدلہ حالات کتنے بدلے مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم کل بھی اپنے مولا کے وفدار تھے اور بے حمدللہ آج بھی وفدار ہیں کیوں دعا دیجئے اپنے بزرگوں کو کہ جنہوں نے قربانیاں دی مسائی برداشت کیے جانوں اور مالوں کا ضائع ہو جانا قربان کر دینا منظور کیا مگر کبھی بھی عقیدے کا سودا نہیں کیا یہ بار بار میں کیوں دورا رہا ہوں اس بات کو اس لیے دورا رہا ہوں کہ ان بزرگوں کو دعا دیجئے کہ ان کی وجہ سے آج ہم اہلِ بیت کے در سے وابستہ ہیں اور اگر جو ذمہ داری اس دور میں انہوں نے ادا کی تھی وہ آج ہم نے ادا نہ کی تو دو سو سال کے بعد میں سو سال کے بعد میں پچاس سال کے بعد میں آنے والی نسلیں ذمہ داری ہے کہ جیسے انہوں نے ہم تک پہنچایا ہم بھی اسے محفوظ کر کے جائیں ان کے سامنے کچھ اور حالات تھے ہمارے سامنے کچھ اور حالات ہیں کرنا کیا ہے یہ عرض کروں گا مگر آج اتنا سمجھ لیجئے کہ کس چیز کی وجہ سے ٹکے رہے جس چیز کی وجہ سے ٹکے رہے وہ تھا اس سینے کے اندر ایک پاکیزہ دل سپریچول ہارٹ روحانی دل اس دل کی وجہ سے کچھ بھی ہوتا رہا مگر یہ دل اس کا پیدا کرنا یہ آسان کام نہیں ہے سپریچول ہارٹ انسان کے جسم کے اندر سب سے اہم اوضو کیا ہے جسم کے اندر وہ بھی ہارٹ ہے اس لئے کہ جہاں اس کی سپلائی متاثر ہوئی شاید انسان زندہ رہ جائے مگر آپ نے دیکھا ہوگا کومہ کے اندر چلا گیا اب زندہ ہوتے ہوئے بھی ہارٹ اسی طرح اب توجہ کیجئے گا میری بات پر جو میں اس وقت دس منٹ پندر منٹ بہت اہم بات کرنے والا ہوں اگر آپ آماد آئے تو مل کے ایک مرتبہ صلی اللہ بات پڑھیں محمد و آل محمد میں نے کیا عرض کیا انسانی جسم دیکھئے ایک ہے انسان انسان کیا ہے اصل میں انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک حیوانی جسم دوسرے روح حیوانی جسم یعنی یہ جسم ہم میں اور حیوان میں دونوں میں ایک جیسا ہے دوسری چیز ہے روح ہم بنیادی طور پر روحانی مخلوق ہیں بنیادی طور پر ہم روحانی مخلوق ہیں ہماری جتنی قدر و قیمت ہے وہ اس روح کی وجہ سے ملائکہ کو کیا حکم ہوا جب میں اپنی روح پیکر آدم میں داخل کر دوں تب تم سب سجدے میں جھگ جانا اس کا مطلب جو چیز ہمیں قابل تعظیم بناتی ہے وہ یہ جسم نہیں ہے وہ یہ روح ہے اس دنیا کے اندر انسان آ گیا جسم تو بڑھتا چلا جائے گا والدین ہوں تو اچھی تربیت کے ساتھ بڑھ جائے گا جن کے ماباپ نہیں ہوتے ان کا بھی جسم بڑھی جاتا ہے وہ بھی بچپنے لڑکپن اور جوانی کی ملزلوں تک پہنچ جاتے ہیں مگر لازم ہے کہ اس روح کو بھی پروان چڑھایا جائے جب روح بلند ہوتی ہے توجہ رکھئے گا میری بات میں میں کیا عرص کر رہا ہوں جب روح بلند ہوتی ہے جسم کھیشتا ہے زمین کی طرف روح لے جاتی ہے بلندی کی طرف اگر روح ختم ہو گئی تو مٹی کا ڈھیر ہے چلتی پھرتی میت ہے سانس لیتا ہوا جنازہ ہے اور اگر روح بلند ہو گئی تو منو مٹی کے نیچے دبنے کے بعد بھی زندہ ہیں توجہ رکھئے گا کیا عرص کرنا ہوں منو مٹی کے نیچے دبنے کے بعد بھی زندہ ہے اور ایک اور بات عرص کرتا ہوں جو آپ نے ان کے کتابیں پڑھیں ہوں گی اور پڑھنی چاہیے آیت اللہ دست غیب شیرازی وہ ایک جملہ لکھتے ہیں وہ یہ جملہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان نے اس دنیا کے اندر رہ کے اپنی روح کو طاقتور کر لیا ہے دنیا میں رہ کر روح کو طاقتور کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ روح اتنی طاقتور بن کے یہاں سے جائے کہ یہ جسم جو مٹی کا دیر ہے اس کی بھی یہ حفاظت کر لے بات واضح ہوئی دیکھ ہے انسان مر گیا روح الگ ہو گئی جسم کو قبر کے حوالے کر دیا گیا قبر میں کیا کیفیت ہوتی ہے سب سے پہلے انسان کے جسم کی رتوبت جتنا لکویڈ ہوتا ہے یہ جذب ہونا شروع ہوتا ہے اس کے بعد آزہ الگ ہونے لگتے ہیں مگر روح نکل کے گئی عالم برزخ میں جسم رہ گیا قبر میں مگر اس جسم کو بھی فنا نہیں ہے میری بات اگر تھوڑی سی حیرت والی لگ رہی ہو بچوں کو تو پھر بھی اس کے اوپر غور کی جگہ یہ جسم بھی یہ جسم بھی فنا ہونے والا نہیں ہے یہ جسم منتشر ہو جائے گا فنا نہیں ہوگا مثلا رتوبات کو مٹی نجز کر لیا ہڈیوں کو ہڈیوں نے گوشت کو چھوڑ دیا بکھرنا شروع ہوا پھر اسی قبر کے اوپر مثلا ایک درخت نکلا یہ جو آزا بکھر گئے تھے ان میں سے کوئی حصہ اس درخت کی جڑ کا حصہ بن کے بڑا ہونا شروع ہوا پھل بن گیا پتہ بن گیا اور کرنا ہے چینٹے بہت نظر آتے ہیں آپ کو چینٹیاں انہوں نے کھا لیا اس کا حصہ بن گیا پھر وہ کہیں اور پہنچ گیا منتقل ہوتا ہوا تو یہ ذرہ بھی کہیں اور پہنچے تو یہ پورا جسم بکھر تو جاتا ہے کوئی جز کہیں پہنچے گا کوئی کہیں پہنچے گا مگر فنہ نہیں ہوتا کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ قرآن حکیم پیغام دے رہا ہے کہ انسان کے عمل کی جزا اور سزا اس جسم کو ملے گی سزا اور جائے گا ہڈیاں رہ گئیں جسم ختم ہو گیا مگر ہم سمجھ رہے ہیں ختم ہو گیا ختم نہیں ہوا بکھر گیا کوئی ذرہ کہیں پہنچا کہا پہنچا یہ صرف خالق کے علم ہے کہ کونسا ذرہ کہا ہے مگر انہی ذرہات کو پھر جمع کر کے دوبارہ جسم عطا کیا جائے گا سزا اور جزا اسی جسم کو ملنی ہے روح منتقل ہو گئی لیکن آپ سمجھئے جو جملہ میں نے کہا آیت اللہ دست غیب شیرازی کہتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنی روح کو مضبوط کر لیا ہے اور عالم برزخ میں اس کی روح کے اوپر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں تو اس روح کی طاقت کی وجہ سے یہ جسم بکھرے گا بھی نہیں بلکہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی مٹی اور قبر کے اندر جسم محفوظ رہ جائے گا کیوں اس لیے کہ اس نے قلب روحانی پیدا کر لیا تھا یہ قلب روحانی کہیں بھی رہے نعمتیں وہاں نازل ہو رہی ہیں جسم یہاں پر محفوظ ہے یہ قلب جسے مرکز قرار دیا ہے عشق کا یہ پوری دنیا سانچہ ہے اس سانچے کے اندر سے انسان ڈھل کے نکلے گا اسی طرح انسان کا جسم سانچہ ہے اس کے اندر سے دو چیزیں پروان چڑھیں گی جیسے موتی سیپ کے اندر ہے سیپ سمندر کے اندر ہے انسان کے اندر دو موتی ہیں اور یہ سیپ ہے جسم اور یہ دنیا سمندر ہے ان دو موتی وں سے انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کے نام کے صدقے میں بہت آسان کرتا ہوں بات کو ایک ہے اقل ایک ہے عشق عقل کا مرکز ہے دماغ عشق کا مرکز ہے قلب اگر قلب پاکیزہ ہے تو عشق پروان چڑھے گا اگر ذہن پاکیزہ ہے تو عقل پروان چڑھے گی عقل پہ پردے پڑ گئے تو کچھ نظر نہیں آئے گا یہ پوچھنا رہے گا کہ سر میں بال کتنے ہیں توجہ کیجئے گا عقل پہ پردے پڑ گئے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا اور قلب پہ پردہ پڑ گیا قلب پہ پردہ پڑ گیا تب ساس لیتی ہوئی میت میں نے ارز کیا چلتا پھرتا جنازہ ضروری ہے کہ قلب کو بیدار رکھا جائے کیسے یہ قلب بیدار رہے اس کے لیے چار خطرے بہت بڑے ہیں جس کا قلب تاریخ ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِم وَعَلَى سَمْئِهِم جب انہوں نے ہم سے ناتا توڑ دیا تو ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی مہر لگا دی اے پیغمبر کیوں اپنے آپ کو گھلائے ڈال رہے ہیں آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں اب ان کے لیے کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ان کے قلب جتنی نافرمانی جس نے کی پھر اس کے لیے آیا بنی اسرائیل کے گناہ بہت زیادہ تھے بار بار نافرمانی کرتے تھے کیا آیا وَجَالْنَا قَلْبُهُمْ قَاسِيَا ہم نے ان کے قلب کو سخت کر دیا تو دو قلب ہوئے مومن کا قلب ہوتا ہے نرم قبول کرنے والا درد رکھنے والا کافر کا دل ہوتا ہے سخت قبول نہ کرنے والا جگہ آیا کہ اتنا سخت کہ جیسے چٹان کہ اس کے اوپر سے پانی بہ بہ کے نکل جائے مگر اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو اتنا سخت کب سخت ہو جاتا ہے پہلا سبب اس کے سخت ہونے کا جب بندے کو یہ خیال ہی نہ رہے کہ میرا اللہ سے کوئی تعلق ہے مشکل تو نہیں ہوگی بات بہت اگر ہو بھی گئی تو اسے سن لیے اس لئے جب نتیجہ دوں گا تو انشاءاللہ بہت اہم بات جب بندے کا اللہ سے تعلق پرواہ نہ کرے اس کی ہاں ہوگا دیکھا جائے گا یہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے اللہ سے اپنے ریلیشن کی کوئی پرواہ نہ کرے اب اس کی مثال تاریخ سے دیکھ لی ہے تاکہ بات واضح ہو جائے عمر ساتھ کون تھا شاید بہت سارے بچوں کو معلوم نہ ہوں اگر اب غور کیجئے گا عمر ساتھ وہ تھا کہ جب مولا سفین کے لیے جا رہے ہیں سفین کا مارکہ تو دعوت دی سب کو کیا ہو میرے ساتھ عمر ساتھ کو بھی دعوت دی تو آپ جانتے ہیں اس نے کیا جواب دیا میں ایک عالم دین ہوں میرا کام تلوار چلانا نہیں نصیحت کرنا ہے کون تھا معاشرے میں یہ عالم عالم لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا اللہ سے ڈرو آخرت کا خوف کرو مولا نے بلایا تو کیا کہا میرا کام نصیحت کرنا ہے تلوار چلانا نہیں ہے میرا درجہ اس سے کہیں بلند ہے کہ میں مسلمانوں کا خون بھا ہوں آپ جائیے جنگ کیجئے میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گا یہ ایک کیفیت ہے اس کے بعد دوسرا عمر سعید کون ہے یہی عمر سعید ہے کہ جسے ابن زیاد دربار میں بلا کے کہہ رہے کہ قتل خسین کے لیے جو فوج جائیں گی ان کا کمانڈر تجھے قرار دیا ہے یہ سنا اپنے بالوں کو نوچا اپنی داری کو نوچا اپنے گریبان کو چاک کیا اور کہا میں اور فرزند رسول کا قتل یہ کہہ کہ واپس پلٹا سارے درباری حیرت میں ہے ابن زیاد سے کہہ رہے ہیں تو نے اسے جانے دیا اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو اور لوگ بھی دور ہو جائیں گے اس لئے کہ اس کا اثر معاشرے کے اندر اس کے حلقے والے سب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے ابن زیاد نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آج گیا ہے کل واپس آئے گا میں اس کی فطرت کو اچھی طرح پہچانتا ہوں میں اس کی فطرت سے خوب واقف ہوں یہ بکے گا تو صحیح مگر دام زیادہ مان رہا ہے توجہ کر رہے ہیں یہ ہے قلب کا سیاہ ہو جانا اب رات میں لیٹا ہوا ہے اور لیٹ کے اس نے جو اشار کہیں یہ ہے مرحلہ یہ لمحہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے اس لئے میں اتنا خوشک باتیں کر کے آپ کو یہاں تک کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد جنت نہیں ملے گی یعنی اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا ہے بستر پر لیٹا ہوا ہے فیصلہ کرنا ہے کہ جنت لے لوں خود کہہ رہا ہے جو اشار اس نے کہے ان کا مطلب کیا ہے یہ تیہ ہے کہ حسین کو قتل کرنے کے دنیا کیش ہے جنت وعدہ ہے پتہ نہیں جنت دوزخ ہے بھی کہ نہیں ہے اور اگر ہوگی بھی تو میں قتل حسین کے بعد توبہ کر لوں گا اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ سے میرا تعلق حسین کو قدر کر دیں اگلے دن واپس آگئے ادربار میں ملک رہ کے پرواہ کو قبول کر لیا یہ لمحہ ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے یہ رات بھر لیٹ کر یہ سوچ رہا تھا کہ حسین کو قتل کر جنت تو نہیں ملے گی کربلا میں حسین کے خیموں سے آواز بلند تھی یزید کے لشکر میں رات بھر کوئی سوچ رہا تھا توجہ کر رہا میں کیا ارز کر رہا ہوں میں نے کہ یہ لمحہ ہر ایک زندگی میں آتا ہے وہاں پہ فیصلہ کرنا یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ یہی ایک رات ہے ایک رات نے کل کے عمر ساتھ کو قاتل حسین بنا دیا جو کل کہہ رات میرا کام نصیت کرنا ہے تلوار چلانا نہیں ایک رات میں ایک لمحے کے غلط فیصلے نے دنیا کے غالب آ جانے اور قلب کے سخت ہو جانے نے اسے قاتل حسین بنا دیا اسی ایک رات نے ایک رات یہاں بھی ہے وہ گرفتار کر کے لائیا ہے وہ گھیر کے لائیا ہے اس نے گستاخی کی ہے مگر یہی ایک رات اسے بھی ملی جو کہتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنگ ہو جائے گی حسین کے بچوں پر پانی بن دے ہیں حزیز بس یہی لمحہ یہاں اس ایک رات میں قلب کے اوپر جو سیاہی تھی وہ سیاہ پردہ اتر گیا ایک روحانی قلب پیدا ہوا جب روحانی قلب پیدا ہوتا ہے تو انسان اس کی پرواح نہیں کرتا کہ میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا اس کی پرواح نہیں کرتا میں رہوں یا نہ رہوں ایمان باقی رہ جائے میں رہوں یا نہ رہوں تاریخ مجھے برے نام سے یاد نہ کرے میں رہوں یا نہ رہوں نسلیں سور جائیں یہ جو زندہ کر دیا حکومت مقابلے کے اوپر تھی خون بہایا جارہ تھا مگر وہ یہ کہہ رہے تھے ہم رہے یا نہ رہے نسلیں باقی رہ جائے یہ حجر کیا کر رہے تھے حجر کو پتا چلا کہتے ہیں بس ایک خواہش ہے مجھ سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو زبا کر دے جب قتل دونوں کو ہونا ہے باپ کو بیٹے کو بیٹے کو پہلے قتل کر مجھے بعد میں قتل کرنا ہے حجر یہ کیا کر رہے ہیں بوڑا باپ جوان بیٹے کا خون بہتا ہوا دیکھے یہ آپ برداشت کر لیں کہا خاموش ہو جا عجب نہیں حجر جواب دے آج کے والدین کیا کہتے بچوں کا کیریئر بنانا ہے عجب نہیں کہ حجر جواب دے یہ بیٹے کو قتل نہیں کروا رہا یہ اس کا کیریئر بنا کے جا رہا ہوں ابھی میں زندہ ہوں میرا پریشر موجود ہے ایسا نہ ہو میرے قتل ہونے کے بعد سوچیں کہ باپ تو مارا گیا میں اپنی جان جو دوں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جان رہے یا نہ رہے ایمان سلامت رہے یہ ہے مرحلہ سلامات پڑھیں ملکے محمد وآل محمد تو یہ قلب روحانی یہ قلب روحانی جب پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان پرواہ نہیں کرتا نیسم تب میسم بنتے ہیں جب قلب روحانی پیدا ہوتا ابو زر تب ابو زر بنتے ہیں جب قلب روحانی پیدا ہوتا ہے سلمان جب سلمان بنتے ہیں جب یہ قلب روحانی سینے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے عشق کی دولت بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا عشق بڑھتا ہے پھر اس کے بعد بندہ جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کہ جب قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا میدان محشر ہے حساب و کتاب چل رہے محشر کا میدان ہے ساری امتیں کھڑی ہوئی ہیں سب کے ہاتھ میں نام اعمال ہے سب کو پتا ہے کہ آج کوئی فرار نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن ارے سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں پچاس ہزار سال دنیا کے اس کا ایک دن جس دن حساب ہونا ہے پچاس ہزار سال تک سب کھڑے ہوئے ہیں حساب دینے کے لیے حساب دینے کے لیے کیا کیا دنیا میں اس وقت اللہ اکبر ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جسے ایک لمحے ملائکہ انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر اپنے پروں پر اٹھا کر اس میدان سے دور لے جائیں جنت کی طرف لے کے چلیں گے وہاں ملائکہ سوال کریں دوسرے ملائکہ ارے یہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں ملائکہ کہیں انہی سے پوچھ لو وہ سوال کریں گے تم کون ہو تم کس کی امت ہو تم کس کے چانے والے ہو تم براہ راست یہاں آگئے تمہیں وہاں نہیں کھڑا کیا گیا تو یہ جواب دیں گے یہ ہمارے خدا کا فضل ہے یہ ہمارے خدا کا فضل ہے تو سوال کریں گے فضل بھی بغیر وجہ کے نہیں ملتا یہ تو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا جس کی وجہ سے یہ فضل تم ملا کہ ساری امتیں حساب دے رہی ہیں تم نبی کی امت میں وہ نبی کی پوری امت تو وہاں کھڑی ہوئی ہے تم اس امت سے الگ کر کے یہاں پہ کیسے پہنچا دی گئے کہ یہ فضل خدا ہے یہ فضل ملا کیسے کہ یہ فضل ایسے ملا کہ ہم نے زندگی کے کسی بھی لمحے اپنے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا راضی برزا رہے بس تو خوش ہو جائے بس تو راضی ہو جائے بس تو راضی ہو جائے اس کے اوپر ہم نے عمل کیا یہ ہے یہ امام فرماتے یہ ہمارے خاص چاہنے والے ہوں گے خاص چاہنے والے اور ایسا کہ میں نے عرض کیا کہ نعمتیں وہاں نازل ہو رہی ہیں مگر اس کا اثر قبر کے اندر بھی موجود ہے جسم فنا ہو جانے والا ہے کتنی دیر تک جسم باقی رہے گا لیکن ظالم بادشاہ یہ فیصلہ کر کے چلا ہے فیصلہ کر کے چلا ہے کہ آج محمد کے وارثوں کے ان روزوں کو ختم کر دوں گا آج یہ جو روزیں بغداد کے اندر بنے ہوئے ان سارے روزوں کو ختم کر کے قبروں کو کھود ڈالوں گا اس لئے جسے دیکھو ان کے یہاں آتا ہے وزیر شیعہ ہے اہل بیت کا چاہنے والا ہے مگر تقییہ کے اندر ہے کیسے بادشاہ کو روکے کیسے بادشاہ کو کہے کہ یہ نہ کرو دعا کر رہا ہے کہ مولا کوئی راستہ بتائیے اس لئے کہ اگر میں کھل کے سامنے بھی آ جاؤ تو میری حیثیت کیا ہے مجھے قتل کرنے کے بعد بھی جو اس نے ارادہ کیا اسے تو کری لے گا اچانک جیسے کہیں سے کچھ خیال آیا اس نے کہا بادشاہ ٹھہر جا لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ محمد کے نواسے یہ محمد کے وارث یہ بڑے موجز دمائے کہ پھر کیا کیا جائے کہ تو نے ارادہ کیا ہے کہ ان کی قبروں کو کھوٹ ڈالے گا ارادہ پہ اپنے قائم رہنا میں روک نہیں رہا مگر جہاں ان کے روزے ہیں اس سے کچھ پہلے یہ بغداد کے پل کے نزدیک ان شیعوں کا ایک بڑا عالم دفن ہے اس کا نام مجلسی ہے اس نے ان کی بڑی خدمت اگر ان کا دین سچا ہے تو ضرور وہاں پر اس کی میت صحیح ملے گی اگر نہ ملے تو اس کے بعد جتنی بھی قبریں سب کو کھوٹوا دینا کہ تو دیا مگر دلی دل میں دعا کر رہا ہے کہ محبود میری عزت رکھ لینا بادشاہ کی سمجھ میں بات آئی کہ چلو یہ بات ٹھیک ہے آیا قبر کو کھوڑا گیا قبر کو کھوڑا تو علامہ مجلسی بالکل صحیح سلامت اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا ہے علماء فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ بچہ کون تھا کیوں ان کے ساتھ دفن کیا گیا تھا یا کوئی برابر کی خبر تھی ان کی ان کے پہلو میں ہونے کی وجہ سے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید ان کے پہلو میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس بچے کے جسم کو بھی بالکل سلامت رکھا سلامات پر محمد وعالی بس فوراں توبہ کی کہ میں غلط تھا وزیر کا شکریہ ادا کیا ایک دو نہیں ایک سیکڑوں واقعات موجود ہے میرے پاس موقع نہیں یہ کیسے رہ گئے محفوظ اس قلب کی انہوں نے حفاظت کی جس کی میں وضاحت نہیں کر سکتا مجھے معلوم ہے کہ وقت بھی کم رہا اور باتیں بھی بہت زیادہ خوشک نہ ہو جائیں اس لئے کچھ باتوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے اس کے باوجود آپ دیکھ رہے کہ گفتگو کس انداز کی ہو گئی لیکن یہ مطالب اگر نئی بیان کی جائیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا ایک دو نہیں سیکڑوں واقعات اس طرح کے اور میں نے یہ تذکرہ کچھ اسی طرح کی بات کوئت میں ایک مجلس میں پڑھا تو گورنمنٹ ہسپیٹل میں اچھے غالبا سرجن ہیں انہوں نے پوری بات کو سنا بعد میں جب سب چلے گئے تو وہ آئے ملنے کے لئے کہ یہ بات میری سمجھ نہیں آئی آپ نے پڑھا کہ اللہ مجلس کی کا جسم میں نے بہت سارے اس وقت واقعات بیان کیے تھے ایک مسجد کی دیوار منادم ہو گئی تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لئے لوگوں نے مسجد کی بنیاد کو کھوڑنا چاہا تو کیا دیکھا پہلی بار پتا چلا کہ مسجد کے نیچے تیخانہ آئے اب جو اس تیخانے میں دیکھا تو ایک دوسری تیسری چوتھی میتیں قطار سے لیٹی ہوئی ہیں سب جسم بلکل سلامت بات میں معلوم ہوا کہ یہ جنگ موتا کے شہیدوں کی قبریں ہیں تو یہ اس طرح کے کچھ واقعات میں نے بیان کیا تو انہیں ذرا حیرت ہوئی کہنے لگے یہ میری سمجھ میں آنے والی بات نہیں میں تو میڈیکل سائنس کا آدمی ہوں جسم کتنی دیر تک سلامت رہ سکتا ہے چہرے سے شروعات ہوتی ہے اس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا خیر میں نے ان سے کہا بھئی دیکھئے میں نے ان کو ریفرینسز بتا دیا میں کیا ان سے بحث کرتا یا کیا انہیں بتاتا وہ چلے گئے اگلے دن جب وہ واپس آئے تو اتنے سارے پیجز ان کے پاس تھے آپ یقین جانیے اتنے سارے پیجز انٹرنیٹ کے پرنٹ آؤٹ وہ میرے پاس مجلس سے پہلے ہی آگئے ایک گھنٹہ حالانکہ میں مجلس سے ایک گھنٹہ پہلے نہیں ملوں اس لئے اس وقت ذہن آمادہ کرنا پڑتا ہے مگر وہ باوجود اس کے کہنے کیا پڑھا تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ آپ نے جو پڑھا بلکل ایک لفظ اس کا صحیح ہے اس لئے کہ میں نے جب تلاش کیا تو پتا یہ چلا کہ کرسٹینز کے اندر